ملک کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں ملک ایک پیچ پہ نہیں ہے اب آپ دیکھیں نا آگے والے بزرگ نمازی دعاں مانگ رہے ہیں کہ امریکہ تباہ ہو جائے اور پیچھے والے جوان نمازی دعاں مانگ رہے ہیں کہ امریکہ قبیزہ لگ جائے برکت بھائی اور اوزوی بھائی کیا بولیں گے یہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے یہ اوزوی صاحب آپ پہلے سینئر آدمی آپ بتائیں ملک کس طرف جا رہا ہے میں تو کہتا ہوں سینئر اور سامب جا دیکھیں مار دو بہت اچھا آپ ان چکروں میں پڑے ہی رہے ہیں ملک احلا جیسے بھی آپ نے انجوائے کرنا ہے بس آپ نے انجوائے کرنا ہے دیکھیں پاکستان میں اگر آپ نے رہنا ہے نا اس نے کہا کہ آپ کے چار دوست ہونا لازمی ہے ڈاکٹر وکیل ایس ایچو اور بدماش اچھا یہ چار دوست ہونا لازمی ہے اگر اس ملک میں رہنا ہے یہ کون کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں اس بات سے سرٹیسفائی نہیں ہوں اگر آپ انہوں میں نہیں ہے تو اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں یہ آپ بات آگے بڑھا گئی دیکھیں ہمارا ملک وہ واحد ملک ہے جہاں امیر کی شراب کو شراب کوئی ثابت نہیں کر سکتا لیکن غریب کی نسوار کوئی کونسٹیبل بھی چرث ثابت کر دیتا ہے آئے 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 this is the book اور وہ چڑھ بھی جاتی ہے اور ہم سارا علمیاں پولیٹیشن پر ڈالتے ہیں دیکھیں بات پتا ہے کہ ہمیں پولیٹیشن سے پرابلم نہیں ہے ہمیں پرابلم ان لوگوں سے جو ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں آئے 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 اب دیکھیں میں ان پولیٹیشن کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو برے لگتے ہیں جو برے لگتے ہیں آپ ان پولیٹیشن کو ہماری اس جوک میں مرج کر لیجئے ایک پولیٹیشن کہہ رہا ہے میری امی کو ہچکہ آب آتی ہے میں نے کہا سرہ اپنے اتنی مہنگائی کر دی ہے پوری قوم آپ کی ماں کو یاد کر دی ہے آہا وہ کس طرح کر رہی ہے وہ آپ کو سوچ لے آہا اگر مہنگائی کر دی تو کس طرح یاد کر رہی ہے ہم آپ کو اچھے دن دیں گے مطلب اچھی راتوں کا انتظام ہمیں خود کرنا پڑے گا لیکن جو موسم ہو رہا ہے اس میں راتوں کے انتظام ہونا چاہیے اگر ایک دوار تھاڑ کچھ زیادہ نہیں ہوگا خال شکڑ گئی ہے ہاتھ کی اچھا بہت اچھا کلیر گئے آپ نے پہنچ گیا تھا وہاں تا سستی اتنی ہو گئی ہے خواب میں بھی نیند آ رہی ہے اور کچھ لوگوں میں نے دیکھا اتنے سست ہوتے ہیں اتنے سست ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں پھر بھی ان کو لوگ دیکھ کر بول لے ہوتے ہیں ابھی یار جب یہ زندہ تھا نا تب ہی اسی طرح لیٹا رہتا تھا سستی کی انتہاب آتا رہا ہے تو بعد دیکھیں حالات خراب ہیں ملک کے خراب ہیں اور گھروں کے حالات بھی خراب ہیں تلاکی ہو رہی ہیں زیادہ تلاکوں کا ریشو بڑھ گیا ہے آپ دیکھیں ہیں بہار کے ملکوں میں جب کپل سوننے کے لیے جاتے ہیں ہمارے ہیں جو کپل سونن کے لیے جاتے ہیں آواز آتی تالہ سائی سے چیک کر لینا تو حالات کی ویسے میں حالات کیا آپ دیکھو حالات کی ویسے نا میان بی بی کا جغڑا بڑھ گی آپ شاور کرے بھی اچھو ٹوٹی باتوں پر جغڑا ہو رہا شاور کرے بی 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 سے تم اتنے ککنگ شوز دیکھتی ہو مگر آج تک تمہیں کھانا ٹھیک سے بنانے نہیں آیا بی بی کری آپ بھی تو اتنی انگلیش فلم میں دیکھتے ہو میں نے کبھی کمپلین کی آپ صحیح کیوں نہیں آپ انگلیش فلم میں دیکھتے نہیں ہو یا گھنے بننے نہیں ملدہ اگر میں یہ سمجھ گیا تو میں گھندا بچہ ہو جاؤں گا جب سے آپ لوگ شو میں آئیں یہ 18 پلس شو ہو گیا ہے آپ لوگ یقین کریں ہم نے کیا ہے بہت اچھے اس میں آپ کا کوئی کانٹروبیشن نہیں ہے عمر کے حساب سے تو تین دفعہ 18 پلس ہے بہت ہے کہ ہمارے ملک علمیہ یہ ہے جو مسئلے اسمبلی میں ڈسکس ہونے چاہیے وہ مسئلے ایڈریسر کی دکان پر بیٹھ کے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں لوگ رہے ہیں یہ مسئلے وہاں ڈسکس کو نہیں ہو رہے ہیں لیکن وہاں اچھے ڈسکس ہوتے ہیں وہاں اچھے ڈسکس ہوتے ہیں اور ہمارے پولیٹیشنوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنی پروٹوکول کی گاڑیوں کو دیکھ کر ساتھ والے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ بات صحیح ہے خط کھلے پہ ملتے ہیں کچھ کچھ خط کھلے پہ ملتے ہیں نہیں سارے کھلے پہ ملتے ہیں نہیں سارے کہ دیکھتی انتر کیا کس نے کس کو کیا بھیجا کیا بھیجا دیکھو یعنی بات پتا ہے جس کا خط ہوتا وہ کھولتا صحیح خط جب وہاں خط پہنچتا ہاں میں سمجھا نہیں یہ بات بھی آپ وہ سمجھے کہہ رہے ہیں تو میرے خط کھول کے لائے آجا بھئی اچھا بات پتا ہے کیا ہے آپ یقین کا اور ہر چیز سے دل اٹھ گیا ہے سیوائے شادی کے ہاں مجھے ایک بابتا ہے آپ کی ایج کیا برکت بھائی میری ایج ہے باقی ہی باقی باقی کتنی ایج ہے اللہ کا شکر ہے جتنی ہے اللہ کا شکر ہے آئی ایم فورٹی سکس انٹچ کا بارہ فورٹی سکس ہاں فورٹی سکس اور ابھی تک آپ نے شادی نہیں کی شادی نہیں کی شادی کے لئے بڑا ہونا ضروری نہیں ہے کھڑا ہونا ضروری ہے اپنے پیروں پہ ہاں یہ بڑے بڑے کہتے ہیں جب تک تم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوگے تمہاری شادی نہیں ہوگی حالانکہ وہ کھڑے نہیں ہو پاتا تھے بچا ہاں اچھا میرے ایک سوال ہے کافی عرصے سے میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں آپ دونوں شادی شدہ اس بات کا جواب بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں میاں بی بی کی جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ غصے میں برطن توڑتے ہیں جب صلح ہوتی ہے تو کیا توڑتے ہیں پالنگ ہاں ہاں داریک بول دیا ہاں ہاں بہت اچھے یار ملہب ہم سے دو عطا کے بھائی موبائل توڑتے ہیں یہ توڑتے ہیں یہ یاد دیکھو ماشا لائے پرانے پالنگ جو خراب ہو جاتے ہیں گھر میں تمہارا ذہن ہی کرنا ہے اچھا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بی بی سے رومینس کرنا ایسا ہے کہ آپ جسم کے اس اسے پر خارج کریں جا خارج نہیں ہو رہی لیکن ابھی جو موزا میں خوشکی والا ہے ہر اسے پر خارج ہو رہی بہ بہ اچھا یہ ہو تھا اور لوگ ایسے گھنے بن کے خوشا رہے ہوتے ہیں باہر دکھا کرو کونوں پر دیواروں کے کونوں پر کھڑے ہوتے ہیں گھنے بن کے یوں ہی ہل رہے ہوتے ہیں اچھا اچھا مجھے ایک باگ ہے میں نے دیکھا میان بی بی کی بات کرو میں نے دیکھا میان بی بی جب سردیوں میں بلکہ ہر موزا میں سوال ہوتا ہے کچھ بی بیوں کا کہہ رہا ہوں کچھ بی بیوں کا سنی آپ جلدی تھک جاتے ہیں میں تو اتنا جلدی نہیں تھکتی شور کہہ رہے جانوں ہمیشہ پیٹرول ختم ہوتا ہے اسرالک نہیں یہ پتہ نہیں کیا بات ہے آج کل سنگی موٹر میں بن بھی اچھی گئی ہے لگ پتہ نہیں کیا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے میری خوش سمجھ نہیں آرہا آپ کی سمجھ آرہا ہے بھائی آپ کی سمجھ آرہا ہے میری سمجھ آرہا ہے لوگ نیچے سمجھ کے گالیاں دے گیا سوریتہال پتہ ہے کیا سوریتہال کیا ہے بات کیا ہے کہ آج کا دور ایسا ہو گیا آپ کسی پر بھروسا نہیں کر سکتے آپ یقین کرو بھی دو دن پہلے کی بات ہے میں گھر پر بیٹھا وہ فلم دیکھ رہا تھا میں فلم چھوڑ کر واشروم گیا ہوں آپ کی سا کر دے گا تو گنڈے ہیروین کو اٹھا کر لے گئے دو میٹ تو ٹھیڑھتے میں ابھی زین منا کے گیا ہوں ابھی آ رہا تھا تم نے اپنا کام نپٹا تھا میرا کام تو دور ہے رہ گیا اس سے پہلے کیا سین تھا جو آپ واشروم گیا اس کے تھا کہ باپ بیٹی کو سمجھا رہا تھا باپ بھی تھا ایک تو پتہ نہیں پرانی فلموں والے باپ ہمیں کیوں نہیں بلتے یلو بلنک چک اور تفاہ ہو جاؤں میری بیٹی کی زندگی سے یہ نہیں ملیں گے یہ آپ کو نہیں ملیں گے اچھ آپ کو بتا ہے واشروم میں ماری جانے والی چیزوں میں کوکروچ آج بھی دوسرے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر ہے موبائل بہت اچھے بہت اچھے دیکھو آپ برکن مصوف تم لوگ سوچتے ہی گندہ تم لوگ مجھے بھی بدرام کر رہا ہوگے مارتے ہیں پر میں مارتے ہیں بھائی کال نہیں ملی بھائی کال نہیں ملی بھائی کال نہیں مارتے ہیں بھائی کال نہیں مجھے مجھے ایسا لگتا ہے بات پتا ہے کہ میں ایک سیرس بات کرنے چاہ رہا ہوں تو آپ لوگ بلو دی بیلڈ بات کر رہے ہیں ایک فیمیلی 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 محبت کیا ہے محبت جھکنا سکھاتی ہے کبھی گھٹنوں تک کبھی پیشانی تک آئے 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 آپ جب روز دیتے ہیں پانی کے کترے آف بھائی گھٹنوں کی ہمارا بھی وہیں جا رہا ہے میں پتہ کیا کہتا ہوں سورتہلہ سی ہوگی ہم نے جوانوں کی رات کو خواب نکلی آتے ہیں اور مال اصلی نکل جاتا ہے جو پولیس پگڑھنے دیئے ناکے پہ اصلی مال ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے یہ ساتھ کتنا اچھا کور کرتا ہے آمام گالیاں دے رہی مچھے سارا کور میں ہی کرتا ہوں دیکھیں بات پتہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے سورتہلہ ایسی ہے جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہوں یہ ہوتا بھی ہے کہ انسان سب سے زیادہ پیسے اپنے کپڑوں پر خرج کرتا ہے اور سب سے زیادہ انجوائے بگر کپڑوں پر کرتا ہے یہ کیسی بات ہے جب بارش وغیرہ ہوتی ہے اس میں کپڑے کم پہن کے نہانا پہنے انجوائے کرتا ہے کیونکہ آپ سوڈ میں تو بارش میں نہائیں گے نہیں ہاں ہر بات کو کلے کرنا ضروری یہ کیا گندی سوچ کے لوگ بیٹھے ہیں نہیں نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی نہیں تجھے کوئی سمجھ نہیں مجھے سمجھ نہیں اتنا بڑا شو کر رہا ہے ملین میں ویوز ہے سمجھ کچھ نہیں آ رہا اسی لئے تو ہے ویوز کے سمجھ نہیں آ رہا جن کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں ان کے ویوز نہیں آ رہا اچھی بات اچھا بات پتہ ہے کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا وہ کڑوں روپے کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں ہاتھ میں لاکھ روپے کے سیل فون ہے لیکن سوچ وہ ہی دس روپے والی انسان مہنگے کپڑے پہنے سے بڑا نہیں ہوتا انسان بڑا اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پرانے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اور وہ کسی کو دے دیتا ہے کپڑے برکت بھائی پہلا فیملی جوک سنا ہے یہ سمجھ آگیا اس سے پہنے والے بھی فیملی دے وہ جوک سن کے فیملی بنتی ہے زہن بنتا ہے پہلے اس میں بھائی کیا کیا کولیوکیشن ہے آپ کی اور برکت بھائی آپ کی بھی مجھے ایسا لگتا ہے ماشاءاللہ آپ کی معاشرے پر ایک ریسرچ ہے تو ایسا لگتا ہے بہت آپ کولیوکیشن بہت اوپر ہے آپ کی انہوں نے ایم میں کیا اور ہم نے شیہات میں انہوں نے پی ایس جی کیا پیزہ ڈیلیوری بات ہی بتا ہی کیا ہم ہم غربت کی ویسے پڑھ نہیں سکے کیونکہ ہم نے کبھی سکول میں پوزیشن لینے کیلئے منافقت نہیں کیا ہمیشہ دوسروں کو موقع دیا چل بھائی تو آگے گورنمنٹ سکول میں پڑھتے تھے دریوں پر بیٹھ کے ہاں اور ہمارے زمانے میں ہر سبجک ایک سبجک نہیں ہر سبجک ہم سے نفرت کرتے تھے بلکہ ہم سبجک سے نفرت کرتے تھے بات پتہ ہے کہ ہمارا ہر سبجک بہت اچھا تھا لیکن ہمیں برا لگتا تھا ہر سبجک میں ہم ہمارے جو اینا وہ ایسا ہوتا تھا لیکن میٹس ہوتا تھا نا میٹس میٹس آپ کو بسند تھا میٹس کی ٹیچر ہمیں کنفیوز کرتی تھی ایک دن مجھے کیلئے پانچ اور پانچ دس ہوتے ہیں اگلے دن کے رئیے آٹھ اور دو دس ہوتے ہیں میں کنفیوز چھے اور چار دس ہوتے ہیں چھے اور چار دس ہوتے ہیں میں اگر کنفیوز میں نے کہا ایک بتاؤ بھائی کتنے کتنے دس ہوتے ہیں بھائی کتنے دس ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا اور ہمارے زمانے میں میٹس کے سوالت بھی عجیب ہوتے تھے احمد کے پاس پانچ ہزار روپے ہیں رضیان احمد کو مسکرہ کر دیکھا اب بتائیے احمد کے پاس کتنے پیسے بچے ہیں احمد مکروز ہوگا احمد کی تو احمد مکروز مکروز وقت بچے تھے ہیں بچے نہیں تھے بچے بچوں کے چہرے پر نور کیوں ہوتا ہے کیوں کہ بچے شرارت کرتے ہیں سازیشن ہی با 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 وہ ایک بچے کا کہنا یا تو ہمیں مکمل چالا کیا سکھائی جائیں یا پھر ماسوموں کی الگ بستیاں بسائی جائیں اور آج کل کے بچے اتنے شرارتی اتنے ذہین میں کہتا ہوں ایکسٹرارڈنری ذہین ہے گھر میں بزرگوں کی طبیعت دیکھ کر خود ہی مائن بنا لیتے ہیں تین دن کی چھٹی آنے والی میں بتا رہا ہوں خود ہی ذہن بنا لیتے ہیں اور ایک بچے کا کہنا ہے آج کے دور کے بچے کا کہنا اور اچھا کہنا ہے کہ حالات نے ہمیں ایسا سبق سکھایا ہے کہ ہم شاگرد بننے کی عمر میں استاد بن گئے بچے اندر سے پہنتیس چالی سال کے ہو رہے ہیں اٹھارہ بارہ سال کے لیکن پہنتالیس ستر سال شاہر نے بی بی کو میسیج کیا کہ اگر منہ سو گیا تو میں آجوں ریپلائی آیا ہمی سو گئی آجائے بچے بچے اگر آپ بھی راتوں کو گلیوں میں گھومیں گے آپ کبھی یہی اشر ہوگا بھرکت بھائی یہاں جو بھی آتا میں اس سے پوچھتا ہوں لاو لاو ہوا لاو پیار جو ہے وہ کر لنا چاہیے جب موقع ملے کر لو کبھی پیار کیا کتی دیر تک کیا آج کل موسم چلتا ہے بریٹ کا دیکھیں ہم سفر خوبصورت نہیں سچا ہونا چاہیے اس کے بعد پھر بچہ ہونا چاہیے واپ ہر بات کو گندہ کرو میری ایمیج خراب کر رہا ہے بچہ تو چلے صحیح ہیں بچہ تو صحیح ہو رہا ہے شادی کے بعد بچے ہی ہوں گے سچویشن پتہ ہے کیا آج کل کے لڑکوں کو چالیس سال کی انٹیاں بھی ہوتے لگتی ہیں لڑکیوں کو پچیس سال کا لڑکا بھی بوڑا لگنے لگتا ہے کچھ لڑکے نا میسیج پہ سوال ریت منا لے تھے کچھ لڑکے نا میسیج پہ سوال ریت منا لے تھے تو چومنا کیوں شروع کر دیتے ہیں موبائل ہاں 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 میں ایک بات کو کہاں لے جا رہا ہوں میں ایک بڑا ڈیسینڈ میں میں ٹاپ کر رہا ہوں اچھا دیکھو محبت کا کیا ہے محبت میں جو سوالات ہوتے ہیں لڑکا پوچھ رہا ہے لڑکی سے تمہاری امی کیا کرتے ہیں لڑکی کے لئے ان کا بیوچی پالر وہ دلن تیار کرتے ہیں محبت میں جو سوالات ہوتے ہیں یہ مردانہ کمزوری کا شاید آپ نے سنایا ہے جہاں تک میں سمجھوں میں نے کہیں پڑھا تھا میں نے سنا دیا یہ مردانہ کمزوری کا ہے میں نے جگہ پڑھا تھا کہ جس ملک کی دیواروں پر اتنے مردانہ کمزوری کے استحارات ان کے مرد جنت میں جاتے ہوروں کو کیا مو دکھائے گا واہ 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 اور دیواریں چین اگر کراچی میں ہوتی پوری دیوار پر لنڈا بازال لگا ہوتا خدا کی قسم آپ دیکھیں آج کلکہ لڑکی ایسی عجیب جی بھرکتیں کر رہے ہیں اب آپ دیکھو بس ٹوپے کواری لڑکی پریکنٹ عورت کو حسرت بھری نگوہ سے دیکھ رہی لڑکہ لڑکی کے کان میں آکے کہہ رہے ہیں محنت کر حسد نہ کر اچھا بات پتہ ہے کہ میں نے کچھ لڑکیوں کو دیکھا ہے کچھ لڑکیوں کو دیکھیں ان کی فرمایشی کبھی ختم نہیں ہو سکتی ان کو ڈاکو اگوا کر کے بھی لے جائے گا ان سے بھی کہہ رہے ہوں گی اسکیوز می میں شیشے والی سائٹ پر بیٹھوں گی نہیں یہ ختم ہو سکتی ان کی فرمایشی یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے اچھا بات پتہ ہے کہ میں نے کچھ لڑکیوں کو دیکھیں بلکہ وہ تو ان کو بھی جواب نہیں دیتی جن کو ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں بھائی جواب تو دو لڑکی لگے میں مسلسل لگے میں اور لڑکا موٹر سیکل پر بیشارہ ٹائپنگ کر رہا ہے اور یہ بڑتن دھوتے پر نہیں کر پا رہی اب یہ دیں اور کوئی لڑکی اگر کہتے ہیں نیٹ سلو تھا تو سمجھا وہ بڑتن دھوری تھی گھر کے کام بھی تو کرتے ہیں گھر کے کام بھی تو کرتے ہیں گھر کے کام بھی تو کرتے ہیں اچھا ایک بات ہے فیڈ میں اتنے سارے سلیبریٹی ہیں سب کے سکینڈل سامنے آ چکے ہیں کوئی نہ کوئی سب کا سکینڈل کا سائز پتا لگ چکا ہے لیکن یار آپ دونوں کا سکینڈل نہیں آیا بھی تو برکت میں خاص طور پر آپ کا اس کا چکر اس کی بیوی کے ساتھ اور میرا کل کیس بھی کر دیا تھا آپ کی وائف نے کہ میرا شوار مجھے گندی نظر سے دیکھتا ہے کیس نہیں کیا تو اپریشیٹ کیا What about you دیکھو بات پتا ہے کہ واشنگ مشین میں کپڑے گھومتے ہوئے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر چکر میں پڑھو گئے تو دھلائی لازمی ہے آپ کو تو صبح اٹھتے ہی کپڑے دھونے پڑھتے ہیں کپڑے دھونے پڑھتے ہیں ہاں صبح اٹھتے ہی میری امی کہتے ہیں تو بات پتا ہے کہ اور زیادہ لوہر ہی دھولتا ہے دیکھیں بات پتا ہے کیا ہے لوگ بارش میں دل لگاتے ہیں اور میں گاڑی پر وائپر لگا رہا ہوتا ہوں لوگ یقین کرو لوگ رات کو اپنی جانوں سے لڑے ہوتے ہیں اور میں مچھروں سے لڑا ہوتا ہوں لوگ محبت میں پڑھتے ہیں اور میں صرف مصیبت میں پڑھتا ہوں یہ میرا ہے میں کیا کرو لڑکیاں بھائی کو بہت چاہتی ہیں آپ کو بہت چاہتی ہی لڑکیاں بہت زیادہ چاہتی ہیں رسپیکٹ کے ساتھ تو پھر تو آپ کے بریک اپ بھی بہت ہوئے ہوگا میں کہتا ہوں بریک اپ کے بعد پرانی چیڈ موبائل میں رکھنے کا یہ نقصان ہے خود پڑھو گے تو دل ٹوٹے گا گھر والے پڑھیں گے تو ہڈیا ٹوٹیں گے میں رکھتا ہی نہیں ہوں بریک اپ پیک اپ پھر پیک اپ ہوتا ہے بریک اپ نہیں ہوتا آج کے دور میں بریک اپ نہیں ہوتا شادی سے بہتر شادیاں زیادہ نہیں ہو رہی بریک اپ زیادہ ہو رہے ہیں اس کی بہت ہے یہ ہے کہ پہلے اتنی زیادہ چیٹنگ کر لیتے ہیں کیمرا لیچے کرو بات پتہ ہے کہ اگر سیریس نوٹے بات کون اتنی آپ لوگ نے بھائیات بات کی تو میں سیریس نوٹے بات کنا چاہ رہا ہوں آج کی عورت جو ہے بلکہ مجھے سا لگتا ہے اکثر اور بیشتر عورت ایسے آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے عورت ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جس کا مستقبل اچھا ہو اور مرد ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کا ماضی اچھا ہو ہم ہم سچوشن ہے نا بچے پھر وہ عام جیسے نا آم پس اللہ نہ کریں بات یہ نا بات یہ کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ عورت کی زندگی کا پہلا مرد ہو جبکہ عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی کے آخری عورت ہو آخری عورت یہ ہے واہ 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 یہ تو ہو گئی اچھی بات اب کرو وہی گندی بات دیکھو بات پتہ ہے کہ ایک بیوی چکہ رہی ہے بیوی کا اپنا اپنا ایک پنٹوی ہے ایک بی بی کے رئی شاہر جو ہوتے ہیں نولو کی طرح ہوتے ہیں ان کو بی بی کی ساری اچھا ہیا رات میں ہی نظر آتی یہ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اور شاہر نے ہلکا سبھی اگر مطلب اشارہ دیا نا بی بی فوراں فرمائش کر دے گی سوٹ کی ماں جانے ماں جانے فوراں فرمائش کر دے گی یہ صحیح بات ہے آئی بھی نہیں کہہ پائیں گے لگ بھی تو بات کی بات ہے اچھا دیکھیں آپ لوگ ریال اسٹرگلر ہیں آج کل لوگ بہت پرچیب ہوتا ہوا ہیں کمیڈیز نا آپ لوگ ریال اسٹرگلر ہیں اچھا ریال اسٹرگلر کی سٹوری ہوتی ہے وہ پہلے نا کبھی جوب کرتا ہے جوب لاسٹرگلر جوب ہمیشہ کرتا ہے جیسے اکشے گمار رکشہ چلاتا تھا رجنی گان کنڈیکٹر تھا تو آب دو ابھی بھی لگتا ہے ہم نے بھی جوب کی 1992 میں میں ایک پہلی بار جوب کے لے گیا انہوں نے میری سی وی دیکھ کر ابھی ہم آپ کو شروع میں 15000 روپے سلی دے رہے ہیں بعد میں 30000 روپے کر دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بعد میں آ جاتا ہوں میں نے کہا ہون جا ہے ہوتا ہے بعد میں وہ خود آگا ہے آپ دیکھو پاکستان کیا ہوا 30000 روپے چاہیے نہیں چاہیے ہاں کہہ رہے دیکھو تم کام بھی نہیں کرنا پڑے گا ہاں دیکھو اب دیکھو پاکستان سے باہر کی فیکٹری میں لڑکیوں کے لیے نوٹس لگا ہوا تھا اگر آپ کی سکٹس لنبی ہے تو انجن سے بچیں اور اگر چھوٹی ہے تو انجینئر سے بچیں پھر تم لوگ نے کوئی ایسی بات کی ہے مجھے سمجھ دیا ہی میں بھائی ایسی اثر ہوں تاکہ آپ لوگ بولے ہیں سمجھ تو آ رہی ہے برکت بھائی اور رزمی بھائی یہ سردیوں میں لائٹ کیوں جا رہی ہے گھر میں ہم سمجھ آتی ہے electricity short ہوتی ہے سردیوں میں کیوں لائٹ جا رہی ہے اورے کل میرے گھر میں اتفاق کی بات ہے کل میرے گھر میں اتنی بار لائٹ آئی اور گئی آپ یقین کو رہے پنکھا بھول گیا سیدھے آسے گھمنا اُلٹایا سے ہی ہو گیا میں بتا رہا ہوں آپ کو سردیوں میں لائٹ جا رہی ہے خدا کی قسم جب کوئی پاس بیٹھا ہو آپ کا ایسا پسندید آدمی اس وقت لائٹ نہیں جاتی ہے اس وقت لائٹ تیز آ رہی ہوتی ہے موہ پہ پڑڑی ہوتی ہے ہم دعا کر رہے ہوتا اللہ کر رہے ہوتی ہے اس وقت نہیں جاتی یہ کیا اب تو لائٹ آتی نا ہم لوگ آنکھ پہ ہاتھ لیتے ہیں بند کر رہے ہیں اس لئے اندرے میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے خدا کی قسم جیسے لائٹ جاتی آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں ہاں وہ تو آپ کے گھر میں ہے اس کے پیٹس بہتے ہیں چھوڑڑھے پیٹس پالے ہیں اور کراچی میں اس نے ایک بلڑک پڑھا ہے میں نے گھر میں ایک مرگا پڑھا ہے اور ایک مرگی پڑھا ہے میں سوچوں اور دونوں کی شادی کروا دوں میں کب تک ناجائز ڈے کھاؤں گا یہ ناجائز ڈے کی زردی کا رنگ کیسا ہوتا ہے یہ لال ہوتا ہے لال وہ نکالتے ہیں اندر سے فکیر پہ رومٹی میں آتا ہوں پھر آپ بولیں فکیر پہ یہ اتنی زیادہ لائٹ بھی جاری ہے کراچی میں کراچی پہ تو ہی موسیبتے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہیں آپ کھانا کھائے فکیر کتنے ہوگا ہے ان کو بھیگنی توانا بدوان دیتا ہے جہاں تجھے سنی لیون جیسی بی بھی ملے فکیر آواز لگ رہا تھا کہ اللہ کے نام پر پیسے دے دو ورنہ میں پھر سے اسی حکومت کو وڑ دوں گا اور اگلی بھر تم بھی میرے ساتھ مانگ رہے ہوگے میں نے کہا لے لیا لے لیا نفسیاتی مار مارتے ہیں لیکن اگر وہ سنی لیون والی بدو آپ کو لگ گئی اور اگر آپ کو مل گئی دیفینز میں بھگلا تو شو میں بھلا پھر میں آؤں گا ہی نہیں میں ہم اللہ کا شکر ہے پیسے بہت ہے کیا بات ہے جبڑا یہیں پہ ڈگیا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا برکت بھائی نہیں رک رہے تو میں رک رہا برکت بھائی اگلے اپیسوڈ کے لیے کچھ بچا کے رکھیں اور یہ میں نے اتنا بڑا پرشا لکھا تھا یہ پھارڈا ہوں اللہ رہم اللہ رہم آپ پھارڈا تھے بہت اچھا بہت کیا ہے بس آپ کے آگے یہ پھارڈا اور اچھا فوراں پھارڈ دیتا ہے سامنال کو سانس لینے کا موقع ہی نہیں دیتا ہے یہ پھارڈا دیا ہے آپ دونوں اتنا اچھا کر رہے تھے اتنا اچھا سنا رہے تھے کہ میں نے بھولا میں کیوں بیچ میں بھکواس کروں نہیں نہیں آپ کی بھکواس کی ویسے تو ہمارا کام چل رہا ہے بھول کے حالات بہت سارے تھے میں نے چھپی ایڈیٹ تھا بہت چھپ رڈا بھائے آپ نے بھولتا ہے بھائی مردتا ہے آس میں مجھے زہر دست ایک دار چاہمی دیتا ہے در 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 دکھر در نہیں جنہیں نہیں جنہیں یا یہ نمک سب Govern – جوکس ہاں جوکس ان لوگ سب الگ ان کو غرض بے پہنچے ہیں رہے تو آپ کے پیالے ہیں سب یہ مجھے پہلے ہیں سب جنہیں کو بہت 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 ہے تو تو وہ اگنی کھڑا ہونا چے میں پیرو پہ تو ہی شادی ہوگی یہ بنا کچھ غلط تھوڑی مولا سن بائی بہت بہت مجھے آ رہے گا کھڑا نہیں آئیے گا آدمی پہک فرکا پنایا گا برہ اپنے رکھوں کو بنا ہے شبک بچ اچھا لگ ہے بچ ضلوری ہوتا ہے وہ بیسک سبسکتی نہیں ہے اپنے رکھیں بچوں لگتے ہیں لڑکا لڑکی در کوئی آج کل تو وچساپ پہ چھال ہو جاتے ہیں سہاں اگری پتا چلا آگے جائیں کہ� پھون کے چارجگ پrain 거ٹ کر گیا اس کے ہطے کو wandع گیا ہے یہ میوہیں گناد صحیح کی ہے جی کہ کچھ خف início لائیں پسکار , جگیا ہے ہمیں زیر ہوٹا زیادہ نس éléments جو مجھے چانچ پائن پڑے ہویا ہیں همار Leonardo сюда کا مشار بھی spontی ہے جیبل ہو کے blanc اگر ایک ہی کو فون ملے گا اس کے چارزر پڑے اپنے ایسے چالوں میں گا تو میں بھی ہوئی آسا بھی نہیں چاہتے نہیں تو مات دو چالوں بر اچھا لگا اس میں این بڑھ کر اور یہ ہمارے جی بہت اچھا لگا ویڈیو بہت اچھا لگا ویڈیو بہت مزا آیا ہے اور دیکھیں گے ہم ان کے ویڈیوز تب تک کے لئے آپ کمنٹ کرنا ان کے ویڈیوز دیکھیں گے سنی جولی کے لئے دیکھیں گے ہمارے کے لئے دید ہے جیسے وہ باکروم گیاں صرف ہمیں یہ باکروم جھنا پڑتا ہے اگر پہر باکروم گیاں تو پر باکروم گیاں جانی کے بڑھ اس کو باپ کو باپ ٹھا کے لکھے باپ نہیں گھنڈا ہاں گھنڈا اٹھا کے لکھے ٹھیک اچھوڑے انہوں نے زیادہ نہیں بولتے بہت نائس کار سکرائب لائک سکرائب شکری کمین ککو سکرائب کے لئے 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 کے لئے